بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو جی مرگیوں کے انڈوں کی پروڈکشن پہ ہوگی جی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا جن پہ آپ اگر عمل کریں گے تو آپ اپنی مرگیوں سے اٹھانوے پرسنٹ ناڈینوے پرسنٹ یا ایون کے ہنڈرٹ پرسنٹ تو کو جو ہے وہ انڈوں کی پروڈکشن لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آسکے یہ جو ویڈیو ہے یہ ان بھائیوں کے لیے بھی جنہوں نے بقاعدہ پولٹری فارم بنایا ہوئے یا جن لوگوں نے گھروں میں چند مرگیاں گریلو پر مانے پر رکھی ہوئے ہیں جس طرح کہ میں نے یہ گھر پر شیڈ بنیا ہوا ہے الحمدللہ جی میرے پاس یہ تقریباً اٹھانوے پرسنٹ جو ہے وہ پروڈکشن آرہی ہے انڈوں کی تو اس لئے میرے پاس جو ہے وہ میں کچھ چیز ضروری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی ویڈیو میں شیئر کروں گا جن پہ میں عمل کرتا ہوں جس وجہ سے الحمدللہ میرے پاس بہت اچھی جو ہے وہ ایک پروڈکشن آرہی ہے تو آپ بھی ان باتوں پہ لازمی عمل کیجئے گا تاکہ آپ کی مرگیاں کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو سکے تو یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ آپ کے فلاک میں جو ہے وہ ساری لینگ ہین ہے یا نون لینگ ہین بھی شامل ہے یعنی کہ ساری مرگیاں انڈے دیتی ہیں یا ان میں کچھ جو ہیں وہ مفتخور مرگیاں یا انڈے نہ دینے والی مرگیاں بھی ہیں تو اسے والے سے پہچان کرنے کے لیے کہ کون سے مرگیاں انڈے دیتی ہیں اور کون سے مرگیاں انڈے نہیں دیتی اسے والے سے ایک بقاعدہ پروپر ویڈیو تفصیل کے ساتھ میں نے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھئے میں ڈسکرپسن پہ بھی اس کا جو ہے وہ لنک شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے فلاک میں مفتخور مرگیاں تو نہیں ہیں تو مفتخور مرگیاں صرف اور صرف خوراک کے اخراجات میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور ان کا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انڈے تو دے نہیں رہی ہوتی اور خوراک کا زیادہ ہوتا ہے ایک حساب کا تو جس وجہ سے آپ کے سارے اخراجات بڑھے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی مرگیاں میں مفتخور مرگیاں ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ان کو چھانٹی کر کے ان کو الگ کر دینا ہے یا تو آپ انہیں فروخت کر دینا ہے یا کھا لیں یا جو بھی ہے ان کو آپ نے فلاک میں نہیں رہنے دینا پہلے نمبر موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے مفتخور مرگیاں نہیں رہنے دینی دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو منجمنٹ ہے ڈیلی کی خوراک کی منجمنٹ اور روشنی کی منجمنٹ وہ کس طرح کی ہے تو اس بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں روشنی کے حوالے سے جو مرگیوں کے لیے روشنی درکار ہوتی ہے انڈے دینے والی مرگیوں کے لیے اس پہ بھی ایک پروپر ویڈیو میں نے چینل پہ اپلوڈ کی ہے اس کا لنک بھی جو ہے وہ میں اس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ نے بقاعدہ دیکھنا ہے اور اس پہ آپ نے لازمی روشنی کے جو ویڈیو اس پہ عمل کرنا ہے کیونکہ جو روشنی ہے اس کا انڈوں کی پروڈکشن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ اگر مرگیوں کو روشنی اچھی نہیں ملے گی تو آپ کی مرگیاں انڈے کبھی بھی پوری مقدار میں نہیں دیں گی تو اس لئے کچھ لوگوں سے اکثر بھائی کہتے ہیں کہ ہماری مرگیں ہمارے پاس بیس مرگیاں ہیں لیکن انڈے جو ہیں وہ پانچھے آ رہے ہیں یا دس مرگیاں دو تین انڈے آتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ان کی جو فراہم کردہ روشنی ہے مرگیوں کو وہ ٹھیک نہیں ہوتی یا ان کی خوراک کی منیجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اچھا اگر آپ روشنی کی منیجمنٹ ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی جو مرگیوں کی انڈوں کی پروڈکشن وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اس لحاظ سے روشنی کی لحاظ سے وہ ویڈیو اپلوڈ ہے تو وہ دیکھئے گا لازمی اس میں چوزوں کو کتنی روشنی چاہیے ہوتی ہے ہمارے پٹھیوں کو کتنی چاہیے ہوتی ہے اور انڈے دینے والی مرگیوں کو لیے روشنی کتنی چاہیے ہوتی ہے وہ تفصیل سے بتایا ہوا ہے اب آگے جو خوراک کی منیجمنٹ خوراک کو آپ نے بالکل منیج کر کے رکھنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جب دل کیا مرگیوں کو خوراک ڈال دی جب دل کیا نہ ڈالی آپ نے ایک پر اوپر فکس ٹائم رکھنا ہے آپ نے جب خوراک ڈالنی ہے آپ نے انڈے دینے والی مرگیوں کو دن میں دو ٹائم خوراک ڈالنی ہے اور پہلی خوراک سے لے کے دوسری خوراک ڈالنے تک ان دو خوراکوں کے درمیان میں آٹھ گھنٹے کا دیر ہونی چاہیے مطلب کہ آٹھ گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ صبح پانچ بجے خوراک ڈال دیتے ہیں صبح جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں پانچ بجے تو آپ پہلی خوراک دے دیتے ہیں دوسری خوراک آپ نے ٹھیک آٹھ گھنٹوں کے بعد یعنی کہ دو بجے خوراک دینی ہے دوسری اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں دینا مرگیوں کو اور مرگیوں کو اضافی جگہ دینی ہے کھلی جگہ دینی ہے تاکہ وہ ایکسرسائز کر سکیں اور ان کی نشونما اچھی ہو سکے اگر آپ خوراک دو ٹائم دیں گے پورے ٹائم پہ دیں گے تو آپ کی مرگیوں کی آپ دیکھیں گے کہ انڈوں کی پرڈکشن بھی بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو جائے گی پہلا ایک جو ہے روشنی اور دوسرے نمبر پہ خوراک یہ دو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں انڈوں کی پرڈکشن کے حوالے سے اگر آپ نے ان دونوں کو مینج کر لیا تو آپ کی مرگیاں انڈے ہیں مرگیاں سو پرڈکشن دیں گی پورٹی فارم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ انڈوں کی پرڈکشن اٹھانوے پرڈکشن آرہی ہوتی ہے وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے روشنی اور خوراک کی منیجمنٹ وہ بہت اچھی رکھی ہوتی ہے تو یہ تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ انڈوں کے لیے کون سے خوراک ڈالیں آپ گریلو پہ مانے پہ رکھی ہوئی چند مرگیاں کو جو گھروں میں بچہ وہ اسمان ہوتا ہے یا کیچن سکراب جیسے کہتے ہیں جیسے کہ روٹیاں ہو گئی سبزی ہو گئی کوئی سالن وغیرہ ہو گیا چاول ہو گئی وہ مرگیاں کو ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لیئر فیڈ جو ملتی ہے تیرہ نمبر فیڈ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے انڈوں کی جو پرڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آگے جیسا کہ سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں آپ کو بتا ہے کہ انڈوں کی جو ڈیمارڈ بھی کافی بڑھ جاتی ہے اسے والے سے اگر آپ کی مرگیاں انڈے ہی نہیں دے رہی ہوں گی تو وہ صرف اور صرف آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں گی تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس ویڈیو میں ان پر سختی سے عمل کیجئے گا اس کے علاوہ انڈوں کی جو پرڈکشن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کیلشیم کے ساتھ اور ملٹی وائٹیمنز کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ نے ساتھ ساتھ مرگیوں کو کیلشیم کا کوئی نہ کوئی اچھا سورس اور اس کے ساتھ ملٹی وائٹیمنز بھی لازمی ساتھ ساتھ دینے ہیں کیونکہ انڈہ جو ہے وہ انڈہ تیار کرنے کے لیے مرگی کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہ طاقت ہی اسے نہ ملی تو وہ انڈہ نہیں دے گی اس لیے جو ملٹی وائٹیمنز اور جو کیلشیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ انڈہ بنانے کے لیے مرگی کو طاقت فراہم کرتے ہیں کیونکہ اس میں میں آپ کو تھوڑے سا خوراک کے بارے میں بتا دوں کہ جب آپ مرگی کو پانچ بجے صبح خوراک ڈالیں گے تو آپ کے پاس جو انڈوں کی جو پرڈکشن ہے وہ آپ کے پاس تقریباً نو سے یارہ بجے کے درمیان میں ساری مرگیاں آپ کی انڈے دے دیں گی اسی طرح اگر آپ خوراک چھ بجے ڈالتے ہیں تو آپ کی مرگیاں جو ہیں وہ دس سے بارہ بجے کے بیچ میں وہ ہے انڈہ دینے شروع کر دیں گی اور انڈہ دینے کے فوراں چند لمحے بعد جو اگلا انڈہ بننے کا جو مرگی کے اندر پروسس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے ایک مرگی کو ایک انڈہ دینے کے بعد دوسرا انڈہ دینے کے لئے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں ایک دوسرا انڈہ وہ چوبیس گھنٹے کے بعد دیتی ہے مرگی اس لئے مرگیوں کو ساتھ ساتھ آپ نے کیلشیم اور وائٹیمنز خوراک اور روشنی کے ساتھ ساتھ کیلشیم اور وائٹیمنز ضرور دینے ہیں اگر آپ کی مرگیوں کے میں جو ہے کیلشیم کی کمی ہے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ ان کے جو انڈوں کے چھلکیں ہوں گے وہ بہت کمزور ہوں گے وہ ہاتھ لگانے سے وہ ٹوٹ جائے گا انڈہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان میں جو ہے وہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے آپ کیلشیم کے لئے کوئی بھی اچھا سورس جو ہے وہ مرگیوں کو دے سکتے ہیں ملٹی مغ cult ملات تھا وہ بھی انفر کمستے کے ہی ممال کر سکتے ہیں آپ کیلشیم کی گولیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی میں ڈال کے تو کوئی بھی آپ اچھا سورس جو ہے وہ فرام کر سکتے ہیں اس کے جو ملٹی وائٹیمنز کے لیے آپ کوئی اس بھی سائموں سٹریس وٹس وال سوپر یا سائمو ڈیک بغیرہ یہ اسے ملٹی وائٹیمنز جو ہے وہ شہر کر سکتے ہیں ملٹی وائٹیمنز کے ریلیٹٹ ڈی Sandہ پروپر ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے اس کا لنک بھی چینل کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھئے گا تو یہ تھی اگر آپ ان جو ہے چند باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی مرگیاں بھی دیلی انڈا دیں گی ہندر پرسنٹ تک آپ کی پروڈکشن جائے گی انڈوں کی تو اس کے بعد جو ہے ایک سب سے اہم بات جو ہے آپ نے مرگیوں کو جو ہے کچھ دینے کے کچھ ٹائم کے لیے آپ نے ایکسرسائز کوشش کریں کہ اگر آپ کو باہر جائے سے کہ یہ میرے پاس شاید سے باہر تھوڑی سی جگہ دستیاب ہے سورج کی روشنی میں ان کو باہر جگہ پہ لے کے آئیں تاکہ یہ سورج کی روشنی سے بھی وائٹیمن ڈی تھری حاصل کریں وائٹیمن ڈی تھری جو ہے وہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہوتا مرگیوں کے لیے تو یہ تھی کچھ باتیں جی انڈوں کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے تو امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو انفرمیٹیو ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی اسی نیکسٹ انفرمیٹیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ